اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو دنیا میں طاقت چاہیے سکون کی زندگی چاہیے اس کا علاج یہ نہیں ہے اپنی اپنی رائے ہے کچھ لوگ اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے مالک اٹھا کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو شو کرنے کے لیے اسپہائی اٹھا کرتے ہیں میرے بھائیوں طاقت تو اس کے بار سے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اور اس طاقت کے ذریعہ کیا ہے نہ مال سے طاقت آتی ہے قارون کو کوئی بچانے والا نہیں آیا نہ فوجوں سے طاقت آتی ہے بڑے بڑی دنیا گزر گئی مٹی کے نیچے چلی گئی طاقت ہے تو اس کے پاس جس کے اللہ کی رحمت ہے اور وہ کیسے حاصل ہوگی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُمْ خَوْمِ بُوْرُوا رَيِّنہِ اِرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ بِدْرَارًا وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَا قُوَتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوُ جَرِمِينَ اس کے امار کرو آج تم جسمانی کمزوری کا شکار ہو روحانی کمزوری کا شکار ہو مالی کمزوریاں ہیں خاندامی کمزوریاں ہیں یا ملی کمزوریاں ہیں ہر کمزوری کو اگر طاقب میں بدلنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے آجو اپنے گناہوں کا اعتراف کرلو معافی مانگلو اللہ ساری قوةِ قُوَتِمْ إِلَا قُوَتِكُمْ ایک قوت نہیں قوتوں پر قوتیں تمہیں آفاق کرو سکون کی زندگی حاصل کرنے کے لئے تم مات دھاڑ کر رہے ہو اور تمہیں کچھ پرواہ نہیں اسلام کے ایتھکس کو بھی چھوڑی چلا دیتے ہو سکون کی زندگی لینا چاہتے ہو تو قرآنِ مجید کیسے آیت پر غور کرو وَأَنِسْتَوْفِرُوا رَبَّتُمْ سُمَّتُوْوْا اِلَئِمْ اِوْمَتِعَكُمْ مَتَاعًا حَسْنًا اِلَا اَجْلٍ مُزَمَّا اس کے فرض تم کرلو جب تک زندہ رہو گے تو معنینت اور بقار اور زندگی مالک الملک تمہیں عطا کر دیں